ہیلو ایوریون آپ سبی کا سواگت ہے ہماری ڈیوب چینل اپنا سفر 786 میں ویورس آج کی ٹیرو کا ریڈنگ میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے تھوڑی در پہلے آپ کے پرسن کی کرنٹ فیلنگ ساپ کیلئے کیا تھیں تھوڑی در پہلے آپ کے پرسن آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے تھے اور یہ پرسن کس اینرڈی میں تھے اور اگر یہ پرسن آپ کے بارے میں کسی سے باتیں کرتے ہیں تو وہ کیا باتیں کرتے ہیں کس ذرہ کی اس پرسن کی سوچ ہے آپ کو لے کر جو یہ پرسن آپ کے بارے میں شیئر کرتے ہیں یعنی کہ اس رشتے کے بارے میں آپ کے بارے میں یہ پرسن اگر اپنے فرنس سے کسی دھر پارٹی سے یا بھی کسی ادھر پرسن سے بھی آپ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ باتیں کیا ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں دیکھنے کی کوشش کریں گے اس پرسن کی سوچ آپ کو لے کر اس پرسن کی کرنٹ فیلنگ ساپ کو لے کر اس پرسن کی باتیں آپ کو لے کر کیا ہیں کیا ہے اس پرسن کے عمل میں آپ کے لئے تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کی کوشش کریں گے اس ریڈنگ میں فل کلیریٹی لانے کی کوشش کریں گے تو ریڈنگ شورٹ رہے گی ٹائملیس ریڈنگ ہے سبیزوڈی ایک سائنس کے لئے ہے میل فیمل سب دیکھ سکتے ہیں اور یہ ایک کلکٹیو ریڈنگ ہے سبی کے ساتھ میں ریجنیٹ نہیں کرے گی اس بات کا آپ کو خیال رکھنا ہے اور جو بھی پارٹ اس ریڈنگ کا آپ سے ریجنیٹ کرے آپ اسے کلیم کریے گا باقی پارٹ کسی اور کے ساتھ میں ریجنیٹ کر سکتا ہے اس لئے اس بات کا آپ کو خاص کر خیال رکھنا ہے ہم نے یہاں کے لئے کچھ کارٹس نکال لیا ہے اور یہاں پر جو ہمارے پاس کارٹس آئی ہیں وہ ہیں تو یہاں پر جو سب سے پہلی چیز نظر آ رہی ہے وہ ہے آپ کے پرسن کا آپ کی طرف فیزیکلی اٹریکٹ ہونا تو یہ پرسن آپ کو دیکھ کر کافی اٹریکشن فیل کرتے ہیں اس پرسن کو آپ سے بات کرنے کی اور آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی جو اچھا یہاں پر نظر آ رہی ہے وہ یہاں ڈیویل کے کارٹ میں نظر بھی آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیویل کے کارٹ میں کہ ایک پرسن ہے جو آپ پر فدہ ہے اور وہ اس لئے فدہ نہیں ہے کہ یہ پرسن آپ سے بہت زیادہ بے انتہا محبت کرتے ہیں نہیں اس پرسن کے من میں آپ کے لئے جو فیزیکلی ڈیزائر ہے نا وہ یہاں پر نظر آ رہے ہیں یہ پرسن آپ کو دیکھ کر جو فیل کرتے ہیں اس پرسن کا من ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت آپ کے ساتھ میں گزار سکیں تو یہ چیز ہے ساتھی آپ اس پرسن سے خود کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پرسن سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پرسن کی اس طرح کی جگیا سا آپ کے من میں بہت سارے سوال پیدا کر رہی ہے کہ یہ پرسن اس قدر آپ کے ساتھ میں آپ کے قریب رہنا کیوں چاہتا ہے آپ کے من میں ہی سوال آ رہی ہیں کیونکہ یہاں پر two of source کا کھاڑ ہے اور یہ پرسن بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ خود کو اپنی فیلنگز کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اس پرسن سے اور آپ کافی ایموشنل بھی ہیں کچھ نہ کچھ تو ایسا اس رشتے میں ہوا ہے اس پرسن نے آپ کے ساتھ کیا ہے جس کی وجہ سے آپ ایک ایسی انرجی میں آ گئے ہیں جہاں پر آپ کو اس پرسن سے جو امید دینا وہ ٹوٹی ہے کہیں نہ کہیں آپ بہت ساتھ ایموشنل نظر آ رہی ہیں بہت رو رہے ہیں تڑپ رہے ہیں یا تو اس پرسن نے ہی کچھ ایسا کیا ہے کوئی دھوکہ کیا ہے یا تو آپ اس پرسن سے یہ امید لگائے بیٹھے تھی کہ یہ پرسن آپ کو کمیٹمنٹ دے گا اگر آپ کے ساتھ اس پرسن نے نزدیکیاں بڑھائی ہیں تو یہ پرسن آپ سے پیار کرتا ہے آپ کو اپنا مانتا ہے اور اس رشتے میں آپ دونوں اس لئے ایک ساتھ نہیں ہیں کہ یہ پرسن آپ سے پیار کرتا ہے جب یہ احساس آپ کو ہو رہا ہے یہ اس طرح کی چیزیں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں تو آپ بہت زیادہ ایموشنل ہو رہے ہیں کہ اس پرسن نے آپ کی معصومیت کا آپ کے بھولے پن کا یا پھر آپ کا کہیں نہ کہیں نہ مسیوس کیا ہے کہیں نہ کہیں آپ کی جہت کا فائدہ اٹھایا ہے آپ اس پرسن سے سچ میں پیار کرتے تھے پر اس پرسن نے آپ سے پیار نہیں کیا اس پرسن کو جو چاہیے تھا اس پرسن کی وہ اچھا پوری ہو گئی ہے شاید یہ اچھا بار بار پوری کرنا چاہتے ہیں یا پھر تو یہ چیز آپ دیکھ کرنا کافی حیران اور پریشان ہے اسی لئے شاید آپ اس پرسن سے بچتے بچاتے ایک ایسی انرجی میں آ گئے ہیں جہاں پر اس پرسن پر آپ کا ڈرس نہیں رہا آپ خود کو اس رین دینے کی کوشش کر رہے ہیں آپ خود میں وہ پاول لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ خود کو اپنے آپ کو اس پرسن سے پروٹیکٹ کر سکیں تو اس پرسن کا پیار مجھے نہیں لگتا اب آپ کو چاہیے کیونکہ کہیں نہ گئیں یہ پرسن تھرڈ پارڈی سیجیشن میں اس تک بھی نظر آ رہے ہیں یہاں پر اس ریند اینڈ تری آف پینٹیکلز کے کارڈ اس بات کی طرح بشارہ کر رہے ہیں کہ آپ کا پرسن کسی تھرڈ پارڈی سیجیشن میں اس تک ہے یا پھر جب سے آپ کو یہ بات پتا چلی ہے کہ یہ پرسن تھرڈ پارڈی سیجیشن میں اس تک ہے آپ خود ہی اپنے اندر اتنی سریند لانا چاہتے ہیں کہ اس پرسن کو چھوڑ سکیں ٹاٹا بائی بائی کہہ سکیں تو آپ ایک ایسی انرجی میں ہیں جہاں پر اس پرسن کی چاہت بس بہت ہو چکی اب آپ اس پرسن کو پانا نہیں چاہتے اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ پرسن آپ کی زندگی سے چلا جائے تاکہ آپ پھری ہو سکیں اس پرسن سے پھری ہو سکیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ اس پرسن سے دور ہیں اس وقت آپ نے اس پرسن سے خود دوری بنائی ہو سکتی ہے یا پھر اس پرسن کی جب حقیقت آپ کے سامنے آئیے تو آپ نے اس پرسن سے distance maintain کرنا شروع کیا ہے اور جب اس پرسن کو ایسا لگ رہے کہ آپ اس پرسن سے دور جا رہے ہیں تو یہ پرسن باکلا گئے ہیں آپ کو اپنے سے دور جاتے ہوئے دیکھ نہیں پا رہے ہیں تو یہ پرسن ایک ایسی انرجی میں ہے جہاں پر اس پرسن کو ایسا لگ رہے گی آپ سے اس پرسن کا ساتھ چھوٹ رہا ہے آپ خود اس پرسن سے ہاتھ چھوڑا کر بھاگ رہے ہیں تو اب یہ پرسن آپ کو پانی کے لئے اور بھی شدت سے کوشش کرنا چاہتا ہے تو کہیں نہ گئیں یہ پرسن آپ کو اپنے سے دور جاتا ہوا دیکھ نہیں پا رہے ہیں تو یہ پرسن ایک ایسی انرجی میں ہے جہاں پر یہ پرسن اس رشتی میں کچھ ایفرد جان لے کا سوچ رہے ہیں اور یہاں پر یہ پرسن گیونگ انرجی میں نظر بھی آ رہا ہے اور اب ساتھی یہ پرسن ایسا فیل کر رہے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ کے ساتھ اس پرسن ہی کیا ہے اسے تو بدلہ نہیں جا سکتا جو کچھ ہو چکا ہے وہ تو ہو چکا پر اب آپ اس پرسن کو کس طرح سے حاصل ہوں گے کس طرح یہ پرسن آپ کو اپنی چاہت کا یقین دلائیں گے جو وشواث یہ پرسن کھو چکا ہے اس وشواث کو یہ پرسن کیسے پاسکیں گے تو اس سوچ وشار میں یہ پرسن نظر آ رہے ہیں اور اسی لئے تو پہلے اس پرسن نے اپنے فرنڈز کی ہیلپ لیے ہے ایسا لگ رہا ہے یہ پرسن خود کو بہت ہی اسہائی اور مجبور محسوس کر رہے ہیں کیونکہ یہ پرسن اپنی فیلنگز اپنا پیار آپ کو شو بھی نہیں کر سکتے کیونکہ جو فیلنگز جو ایمورشن اس پرسن کے اندر ہیں ہی نہیں یا پھر آپ کو یہ پرسن پہلے شو ہی نہیں کر سکا جو بھی اس پرسن نے شو کیا اسے پوری طرح سے اٹھ چکا ہے اب یہ پرسن کس طرح آپ کو یقین دلائے گا کس طرح آپ کو اپنے قریب لانے کی کوشش کرے گا اس کے لئے یہ پرسن اپنے فرنڈز سے ہیلپ لے رہے ہیں اور اسی لئے تھوڑی در پہلے یہ پرسن اپنے فرنڈز سے بات کر رہے تھے کیونکہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں پر سکس آف پینٹیکلز کے ساتھ ساتھ فائف آف پینٹیکلز کے کارٹ کا آنا اس بات کا اشارہ ہے یہ پرسن بہت مجبور اسہائے محسوس کر رہا ہے اسی لئے اب یہ پرسن گیونگ انرجی میں آیا ہے اس پرسن نے پاس میں جو کچھ بھی کیا وہ یہ پرسن آپ کو کلیر کرے گا کہ کس وجہ سے کیوں اور کیسے ہوا ہے تو آپ کو پانے کی جو ایک چاہت اس پرسن میں تھی وہ چاہت تو ابھی بھی ہے پر یہ پرسن اب اپنا جو ٹرسٹ ہو چکا ہے اسے پانے کی کوشش کرے گا تو اس لئے یہ پرسن کسی سے ہیلپ لینے کی کوشش کر رہا ہے روپ میں ایک اپورچنیٹی اس پرسن کو پہلے ملی تھی آپ کا جو پیار اس پرسن کو ملے گا جو کیار آپ کی اس پرسن کو ملی تھی کہیں نہ کہیں اس پرسن نے وہ کھو دی ہے اور اسی لئے یہ پرسن اتنا مجبور اور آسا ہے خود کو فیل کر رہی ہیں اس وقت بھی اس پرسن کے مند میں یہ خیال ہے کہ کیسے بھی کر کے یہ دوریاں مٹا دے اور آپ کا وشاست پھر سے پالے تو اسی کشم کشمہ یہ پرسن تھوڑی در پہلے تھے اپنے فرسن سے آپ کے بارے میں باتیں کر رہے تھے اور جو کچھ بھی ہو چکا ہے ان ساری باتوں کے بارے میں اس پرسن نے اپنے فرسن سے بات کیے تاکہ ان کی ہیلپ اس پرسن کو مل سکے آپ کو دوبارہ سے پانی میں اور دوبارہ سے آپ کا ٹرس جیتنے میں تو یہ تھی آپ کی ریڈنگ آئیہ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں میں ملوں گی آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں لب یو آل